مانسون کا موسم آتے ہی لوگوں کے چہرے پر مسکرہار تو لاتا ہی ہے ساتھ ہی گمبیر بیماریوں کو دستک بھی دیتا ہے مانسون میں ڈینگو، ملیریا، چکن گنیا جیسی گمبیر بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ایسے میں گربوتی مہلاؤں کو اپنا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے غازی آباد کے مہلہ اسپطال کی مکھی چکسہ دکشی کا سنگیتہ گویل نے بتایا کہ مانسون کے موسم میں گربوتی مہلاؤں کو اپنا دھیان زیادہ رکھنا چاہیے ڈینگو، چکن گنیا، ملیریا جیسی گمبیر بیماریاں مانسون میں لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں ایسے میں اپنے گھر کے آسپاس پانی جمع نہیں ہونے دیں گھر میں صاف صفائی رکھیں، فنائل سے پوچھا صبح شام لگائیں جس سے گربوتی مہلاؤں کے ساتھ پریبار کے اور بھی لوگ سرکشت رہے ہیں مانسون سطر شروع ہو گیا ہے ایسے میں گربوتی مہلاؤں کو زیادہ سرکشتہ کس طریقے سے رکھنے چاہیے ہیں مانسون سطر میں اکثر ڈر رہتا ہے کہ ملیریا چکن گونیا اس طرح کی بیماریاں پیلنے کا خطرہ رہتا ہے اس سے بچاؤں کے لیے صاف صفائی کا وشیش دہان رکھیں اپنے گھر کے آسپاس پانی کا جمعہ بالکل نہ ہونے دیں فنائل کا پوچھا گھر میں جرور لگوائیں اور اگر بھو سکے تو گھر کے آسپاس دوائیوں کا چھڑکا جرور سے کرائیں مانسون سطر میں جانا ہوتے ہیں اگر اس طریقے کوئی بیماری ہوتی ہے تو کیا کوئی گمبیر وشے بھی بن جاتا ہے کہ چکے عام طور پر گمبیر وشے نہیں بنتا ہے لیکن وہ اگر اپنا دھیان نہ رکھیں یا دوائی نہ لیں تب گمبیر سمجھ سے آ سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ مہلاؤں کے لیے مہلاؤں کے لیے یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنا ان سب چیزوں سے بچاؤ کریں اس کے لیے جروری ہے نیمیت شفائی رکھیں اور پانی کا بھراو بلکل نہ ہونے دیں اگر گھر میں کولا رادی کا استعمال کیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کا سمیں سمیں پر پانی بدلتے رہے ہم کورونا بھی چل رہا ہے تو ایسے میں سرکشہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ گاجیبت کی میلوں سے کورونا ابھی ہم سے کہیں دور نہیں گیا ہے تھوڑے سمیں کی لیے لگ رہا ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہم نے کورونا پھر کافی ساتھ تک مکتی پا لی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے لیے جروری ہے کہ ہم دوگج کی دوری بنائے رکھیں ماسک جرور لگائیں اور ادھک سے ادھک باہر جانے سے بچیں بیورو ایپورٹ نیوز اب بھارت